لوگ سبا چناؤں کے بیچ کانگریس کے لیے لگاتار بری خبریں آ رہی ہیں پردھان منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے راہول گاندھی کی مصیبت ان کی ہی پارٹی کے نیتا بڑھا رہے ہیں کانگریس کے نیتا ہی راہول گاندھی کی اور پارٹی کا ایکسپوز کرنے میں لگے ہیں کہ کیسے کانگریس میں نیتاؤں کو نیائے نہیں مل رہا ہے کانگریس نیتاؤں کے بیان میں صاف ہو گیا ہے کہ راہول گاندھی صرف فاشنوں میں نیائے دلا سکتے ہیں حقیقت میں تو نیائے سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کانگریس کے نیتا نیائے کے لیے پارٹی کے نیتاؤں کے پاس جا کر گڑ گڑاتے رہتے ہیں لیکن ان کی سنی نہیں جاتی یہ آروپ کانگریس کے ہی کئی نیتا اور نیتری لگا چکے ہیں لیکن پھر بھی راہول گاندھی کے کان میں جو تک نہیں رہتی ہے ایک بار پھر کانگریس کے ایک نیتا نے جو آروپ لگایا ہے اس کے بعد راہول گاندھی کے لئے جواب دینا مشکل ہو گیا ہے کانگریس اس دیش کی مریادہ پربو شری رام میں کس قدر خفا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو بھی نیتا شری رام کے درشن کے لئے پہنچتا ہے وہ پارٹی کے لئے بیگانہ ہو جاتا ہے یاروپ کانگریس کے ہی نیتا لگا رہے ہیں کیا ہے خبر بتاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں کانگریس پارٹی کے پروکٹو اور میڈیا ڈپارٹمنٹ کی کوارڈینیٹر رادکہ کھیڑا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کانگریس پارٹی میں کافی کچھ سہنا پڑا ان کے ساتھ بتمیزی کی گئے اور گیٹ آؤٹ بول کر باہر نکال دیا گیا اب کانگریس کی پروکٹا رادکہ کھیڑا نے کانگریس سے استیفہ دے دیا ہے کانگریس پارٹی سے استیفہ دینے کے بعد کھیڑا نے پارٹی کے چھتیزگڑ اور کئی شیرش نیتاؤں پر کم بھی راروپ لگائے انہوں نے کہا کہ چھتیزگڑ کانگریس کا ریالہ میں ان کے ساتھ دورفیوہار کیا گیا انہیں اب شبد کہے گئے رادکہ نے پرس کانفرنس میں کانگریس پارٹی کی وچار دھارہ کو لے کر کئی نیتاؤں پر سنگی ناروپ لگائے ساتھ ہی کہا کہ شکایت کے بعد بھی انہیں نیائے نہیں ملا رادکہ کھیڑا نے کہا کہ راول گاندھی کی بھارت جوڑوں نیائے آترا کے دوران چھتیزگڑ کانگریس کے میڈیا پرباری سوشیل آنند شکلا نے مجھے شراب کی پیشکش کی اور وہ پانچ سے چھے پارٹی کار کرتا ہوں کے ساتھ میرے کمرے کا دربازہ کھٹکٹاتے تھے یہ بات میں نے سچین پائلٹ دیپک بیچ اور جیرام رمیش پاون کھیڑا کو سوچت کی تھی لیکن کچھ ہوا نہیں مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے نظرانداز کر دیا گیا ہے کیونکہ میں پارٹی کی ہندو ویرودھی ویچاردھارہ کا پالن نہیں کرتی ہوں رادکہ کھیڑا نے اپنے تیاغ پتر میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہے کہ راملالہ کے درشن کی وچھے سے انہیں کانگریس پارٹی سے اپمانت کیا گیا انہوں نے ہر کسی سے نیائے کی گوہار لگائی لیکن ان کی بات کہیں سنی نہیں گئی اس سے آہد ہو کر انہوں نے پارٹی سے استیفہ دے دیا رادکہ کھیڑا نے اپنے ستیفے کی کوپی سوشل میڈیا پر بھی ساجہ کی انہوں نے پتر میں رادکہ نے لکھا کہ ہمیشہ سے دھرم کا ساتھ دینے والوں کا ویرود ہوتا آرہا ہے ہرنے کشیپ راون اور کنس اس کے اودہرن ہیں ورطمان میں پربوشری رام کا نام لینے والوں کا کچھ لوگ اسی طرح سے ویرود کر رہے ہیں ہر ہندو کے لئے پربوشری رام کی جنمستحلی پویترتہ کے ساتھ بہت مائنے رکھتی ہے اور رام لالہ کے درشن ماتر سے جہاں پر ہندو اپنا جیون سفل مانتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس کا ویرود بھی کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ میں نے ہمیشہ ہی دوسروں کے لئے نیائے کے لئے ہر منچ سے لڑائی لڑی ہے لیکن جب خود کے نیائے کی بات آئی تو پارٹی میں میں نے سویم کو ہارا ہوا پایا اب رادکہ کے اس آروپ کے بعد سوال ہے کہ دیش کے لوگوں کو نیائے دلانے کی بات کرنے والے راہل گاندھی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں